کانگریس کا جانچ دل بلدہ بازار پہنچا ہے بتا دیں گروت پوری کے عمر گفہ پہنچ کر نرکشن کیا گیا جانچ دل کے پرموک اور پورو منطری شف ڈہریہ نے ہنسا کے لیے بی جی پی کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ پولس کسی کو بھی گرفتار کر رہی ہے نردوش لوگوں کو نہیں پکڑا جانا چاہیے جو بھی دوشی ہیں ان کے اوپر پولس کاروائی کرے انہوں نے چیتاب نہیں دی نردوش لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی تو کانگریس باٹی اور ستنامی سماج پھر آندولن کرے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس حنسا میں کوئی شڑیانت رہے جس کا پردہ فاش کریں گے سکایتیں ملی ہے کہ پولس والے کسی کو بھی اٹھا کے بند کر دے رہے ہیں ہم لوگوں نے مانگ کیا ہے کہ جو دوشی لوگوں پر کاروائی کرو لیکن سماج کے لوگ ہیں یہ سماجی کا آندولن تھا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کانگریس کے اور سبھی دلوں کے لوگ سامل تھے آپ ان لوگوں کو کیوں کاروائی نہیں کر رہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جو منچ بھی دکھ رہے ہیں کیا ہمارے کانگریس کے لوگ اپستیت تھے انہی لوگ ہی دوسی ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی جانبوش کر دوشپورن کاروائی کر رہی ہے اور سماج کے جو نردوس لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی نہ کریں جو دوسی لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں اگر وہ نردوس لوگ خلاف کاروائی کریں گے تو پھر کانگریس پارٹی اور ستنامی سماج کو لوگ پھر امدولن کریں گے زیادہ جانکاری کے لئے صحیح ہوگی یوگیش یادب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بتا دے ستنامی سماج کا پردرشن ہوا اس کے بعد ہم نے کچھ الگی تصویریں دیکھے یوگیش پردرشن کے بعد جس طرح کا پورا گھٹنا کرم ہوا آجنی ہوئی توڑ پھوڑ ہوئی اس کے بعد اب سیاست گرماتی جا رہی ہے کانگریس کئی طرح سے گمبیر آروپ لگا رکھی ہے اور کہہ رہے ہیں کوئی شڑی انتر ہے یہاں پر جسے پکڑنا چاہیے جو آروپی ہیں انہیں پکڑا نہیں جا رہا جی بلکل کانگریس نے جانک سمیتھی بنائی ہیں سو بار کوئی انسا جنگ گھٹنا کے بعد جب اسپی کلیکٹر کاریلے میں آگ جنگی گھٹنا ہوئی جو پارٹی ہے رائنٹک پارٹی ہے ایک دوسرے پر آروپ پکتی آروپ لگا رہی ہے کانگریس بھی آج اپنے جان سمیتھی ساتھ جو جان سمیتھی صدت سے ان کے ساتھ آج اس جگہ پر پہنچی جہاں پر ہنسا جنگ گھٹنا ہوئی تھی جہاں پر جہت خام کو توڑ پھڑ کیا گیا تھا جس کے بعد اتنا بڑا عبدالعہ ہوا جانکاری کے بعد آپ کو بتا دیکھ کی پورو مندری ڈاکٹر سویوکمار ڈھاریا سے جہاں اس ٹیم میں کئی ویدھائیق موجود تھے اور جیلات چھکے بھی موجود تھے وہ لوگ آج امر گھپا میں پہنچے ہوئے تھے جہاں پر جہت خام کی طور پھڑ ہوئی اسی جگہ پر گاؤں کے لوگوں سے چرجہ کی گاؤں کے لوگوں سے بھال جال جانا کیاں کے لئے گھٹنا کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی اس کے بعد انہوں نے اس پی کاریالہ پہنچ کر نرکشنڈ کے بعد انہوں نے پریسوارتہ کے میڈیا چرجہ کی اس دوران انہوں نے کہا کہ بھاچپا پر آروپ لگایا کہ آخر نردوس لوگوں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے بھاچپا کے بھی کارے کرتا وہاں پر موجود تھے ان پر کارواہی کیوں نہیں ہو رہے یہ کہنا ہے پورو مندر ناکٹر سوکمہ ڈاریا کا جنہوں نے میڈیا کے سامنے چرچے کی اور جیلے میں یہ پہلی بار اتنی بڑی گھٹنا ہوئے ہیں جس کے بعد جیلے کے کئی جگہوں پر سینسیٹو جو جگہ پر وہاں پر پولیس بل تینات ہے پولیس بل موجود ہے وہیں راجنریق پارٹی ایک دوسری پر آروپ پر تیارپ لگا رہی ہے آج جس طرح سے کانگریس کی جان سمیتی کی دل وہاں پر پہنچی ہوئی تھی انہوں نے وہاں کا نرکھنڈ کی اجازہ لیا کچھ دنوں بعد کانگریس کی جان سمیتی جو ریپورٹ ہے وہ بھی آ جائیں گی وہیں آپ کو بتا دیں کہ کل پورو سینسیم بوپیس بگر بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں بلودہ بجار میں نرکھنڈ کے بعد کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کو لے گا ان کی چرچہ ہے چرچہ کے بعد یہ پتہ جو پارٹی ہے کانگریس پارٹی یہ بھی پتہ کرے گی کہ آخر کیا معاملہ ہے جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ امر گوپہ میں جب جہد کام کی توڑ پور ہوئی تھی تو پولیس نے تین آروپی کو گرفتار کیا تھا تو جب گرفتاری ہوئی ان آروپیوں کی تو آخر ستنامی سماج اور پھر بانک لوگ کو کیوں نہیں پتہ چل پایا کہ وہ آروپی کون ہے اور کیسے ان کی گرفتاری ہوئی اور کیسے ان آروپیوں کو چھوڑ دے گیا اس لیے کے چلتے یہ پورا ہنگابہ ہوا پرسنکاری نے اگر پرسن کیا بوال مچا اور ابھی بھی اس معاملے میں سنسک کستیتی بنی ہوئی ہیں ستنامی سماج کے لوگوں دورہ پرسنکاریوں دورہ جس کو لے کر چھتیس گر کانگریس کمیٹی نے اپنی خود کی جان سمیتی بنائی اور جس میں ساتھ لوگ کو سامیل کیا شکریہ جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے تو اس ستنامی سماج کا پردرشن لگاتار ہم نے دیکھا کئی دنوں تک چلا بیس سے پچیس دن پردرشن ان کا چلتا رہا کئی ساری مانگے اور اس کے بعد آگ جنی توڑکھوڑ کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی کئی ساری گرفتاریاں ہوئیں اور گرفتاریوں کے بعد پورے گھٹنا کرم کے بعد سیاست بھی گرما چکی ہے کئی طرح کے آروپ کانگریس لگا رہی ہے ساتھی ساتھ نیای کی مانگ کر رہی ہے تو وہیں بی جے پی کا بھی کہنا ہے کہ جو آروپی ہوں گے ان پر سخت سے سخت کاروائی ہوگی ابھی جانک چل رہی ہے پورے ہی ماملے میں چنہت کر لیا جائے گا آخر کون اس ماملے میں آروپی ہے زیادہ جانکاری کے لیے سیو کی یوگل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوگل ستنامی سماج کا لمبا پردرشن چلا ساتھی ساتھ اس کے بعد ہم نے پورا گھٹنا کرم بھی دیکھا کس طرح سے آگ جنی ہوئی توڑ پھوڑ ہوئی اب سیاست اس پر خوب ہو رہی ہے ساتھ بھی نہیں کیا ہے کہ اس میں راجنیتک سریانتر ہے وہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ طرح پر راجنیتک سریانتر ہے اس کی آسنکہ سماج کے لوگوں نے عبیقت کی ہے ساتھی ساتھ اس کی نشفک جانت کی بھی مانگ کی ہے اور آج جو پریس کانفرنس ایو جیت کی گئی تھی سماج کے جو راج مہند ہے انہوں نے اس جو پریس کانفرنس کو آیو جیت کیا تھا تو انہوں نے گھٹنے کے نشفک جانت کی مانگ کی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کسی طرح نردوس بیقتیوں کو جھوٹے معاملے میں نہ پھسائے سائے جو دوسی ہے اس پر کاروائی وہ سماج کے لوگ چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سماج سرب دھرم کو ماننے والا ہے سبھی دھرم کو ماننے والا ہے اور ایسی کی ہنسا گھٹنا جو ہوئی ہے اس کو لے کر کے وہ خود ادلیت ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سماج میں جو بھڑکاؤ کوش ڈال رہے ہیں اور اس پہ بھی جو سماج کے جو لوگ ہیں وہ با جائیں اور اسے پرہج کریں تو کل میلا کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اب جو کاروائی ہو رہی ہے گریپتاریاں ہیں وہ بیٹھی جا رہی ہے چلیے چلیے بہت بہت دہنیواد آپ کا یوگل اس تمام جانکاری کے لیے سہیوگ یوگل وستار سے جانکاری دے رہے تھے ادھر شیف ڈہریہ کے بیان پر ڈیپیٹی سی ایم ارون ساو نے پلٹوار کیا ارون ساو نے کہا کہ شیف ڈہریہ ہمیشہ جھوٹھی اور بے بنیادی بات کرتے ہیں ستنامی سماج کا سمان بڑھانے کا کام صرف بی جے پی سرکار نے کیا ہے کاؤنگرس نے پچھلے پانچ سال میں ستنامیوں کے ساتھ کیا کیا ہے یہ پورا سماج جانتا ہے سمان بڑھانے کا کام ہمیشہ بھارتی جانتا پارٹی کی سرکاروں میں بھارتی جانتا پارٹی نے کیا ہے اور نہ کیول چھتیرگڑ میں دیش میں بھی بابا صاحب بھیم راو بیڑکر کے مان سمان اور گوراو کو بڑھانے کا کام ہمیشہ بھارتی جانتا پارٹی نے کیا ہے ڈاکٹر بھیم راو بیڑکر کے ساتھ کاؤنگرس پارٹی نے کیا کیا پورا دیش جانتا ہے پچھلے پانچ سالوں میں کس پرکار سے ستنامی سماج کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے یہ سماج کے لوگ بکھو بھی جانتے ہیں سیوکمار دہریہ جی کا بیان بے بنیاد اور راجنی تھیگ بیان اور اب بات نکلی ہے تو اسے تھوڑا دور تک لیے چلتے ہیں آپ کو سناتے ہیں کہ کاؤنگرس نیتا شیو ڈہریہ نے بی جے پی سرکار کے بارے میں کیا کہا تھا ان سب کے بیچ 22 جلائی سے 36 گڑھ ویدھان سوا کے مونسون ستر کا آگاز ہونا ہے اور یہ چلے گا 31 جلائی تک سنسدیے کارے منتری نے اسے لے کر موکھے منتری کو پرستاؤ بھیجا ہے موکھے منتری نے سمائے نردھارت کر دیا ہے وہیں بیدھان سوا ہدھیاکش ڈاکٹر رمن سنگ نے ستر کو لے کر کہا کہ سرکار کی کام کاج کو لے کر ڈلی میں پردھان منتری نرندر مودی اور 36 گڑھ میں ویشنو دیو سائے کی سرکار ڈبل انڈرن موڈل کے ساتھ کام کرے گی تیزی سے وکاس ہوگا 36 گڑھ کی پرگتی میں تیزی آئے گی ویشنو دیو سائے ایکشن میں ہے ایک ایک کر ویبھاگوں کی سمیقشہ کی جا رہی ہے انہوں نے کرشی اور ادیانی کی ویبھاگ کے افسوروں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں کرشی منتری راموچار نیتام مکھے سچے ومیتاب جین مکھے منتری کے سچے پی دیانند اور راہول بھگت کرشیوت پادن آیوکت شہلا نگار سمیج جو تمام سمبندے تدکاری تھے وہ شامل ہوئے سی ایم نے نردیش دیئے کہ کسانوں کو سمائے پر خات بیج دی جائے موسیقی